بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گھر میں بیکری کے بسکٹ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں یہ آج رسپی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک سو پینسٹھ گرام مکھن لے کر اس کو آپ نے الیکٹر بیٹر سے دو منٹ کے لیے پھینٹ لینا ہے جب یہ تھوڑا سا کریمی ہو جائے تو پھر اس میں نوے گرام پاودر شوگر پسی ہوئی چینی یہ چھان کے اس میں ڈالنی ہے اور پھر اس کو پھینٹنا شروع کر دینا ہے تقریبا دو منٹ آپ اس کو پھینٹ لیں ایک انڈا توڑ کر وہ اس میں ڈالنا ہے آپ نے اور پھر اس کو تھوڑا سا ایسے پھینٹنا ہے تاکہ یہ اس مکسچر میں اچھی طرح مکس ہو جائے اب دو سو پچاس گرام میدہ لے کر وہ بھی چھان کر اس میں آپ نے ڈالنا ہے آہستہ آہستہ کر کے اب یہاں پہ مشین جو ہے وہ روک دینی ہے اور اس کو سپیچلر کی مدد سے جو ہے آپ نے میدہ اس میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کو ایک ڈو کی شکل دے دینی ہے موسیقی 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 اب اس کو رول کر کے لمبا کرنا ہے اور پھر برابر حصوں میں اس کو کٹ لینا ہے دونوں حصے ایک جتنے آپ نے رکھنے ہیں اور اس کو گول پیڑے کی شکل دینی ہے ایک حصے کو آپ نے سادھا رکھنا ہے اور دوسرے حصے میں یہ دو ٹیبل سپون کوکو پورڈر وہ ڈالنا ہے چھان کے اچھی طرح پھر اس کو کوکو پورڈر کو مکس کرنا ہے یہ دو ہیں ایک میں کوکو پورڈر ہے اور ایک بغیر کوکو پورڈر کے ہے پہلے جو وائٹ والا ہے جس میں ہم نے کوکو پورڈر نہیں ملایا ہوگا یہ سادھا ہے اس کو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے دبا دبا کے لمبا کرنا ہے اور پھر تھوڑا سا چوڑا کرنا ہے اور اگر آپ سمجھیں تو ساتھ تھوڑا تھوڑا میدہ یہ بھی چھڑک لیں تاکہ ہاتھوں کے ساتھ یہ نہ چپکے موسیقی یہ جو کوکو پورڈر والا جتا ہے اس کو بھی اس کے برابر رکھنا ہے اور اس کے اوپر یہ رکھ دینا ہے آپ نے اور ہاتھوں سے دبا دبا کے آپ نے دونوں کو ایک جتنا برابر کر لینا ہے اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ زیادہ نرم ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب یہ میرے پاس دو پھٹیاں ہیں اور ان کی مدد سے بھی آپ برابر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کر سکتے ہیں اگر نہ ہو تو بے شک ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو اس طرح ایک جتنا برابر کر دیں اب اس کو چھوری لے کے درمیان میں سے تیز چھوری ہونی چاہیے تاکہ یہ برابر کٹے کوئی اس میں کسی قسم کا خرابی نہ آئے اور صحیح طریقے سے کٹ جائے اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو پھر ایک دفعہ سے آپ برابر کر لیں اور یہ جو کوکو پوڈر والا ہے اس کو وائیڈ جو حصہ ہے اس کی اوپر آ جائے اور جو دوسرا ہے وہ دوسرے کی اوپر آ جائے راتوں کی مدد سے اس کو برابر کرنا ہے پھر ہم نے اس کو جو ہے اس کو سمودر بھی جوتا ہے جو اس کی مدد سے بھی آپ کار سکتے ہیں ویسے یہ بیکری والوں کے پاس اسی طرح ہوتے ہیں یہ ٹول ہی ایک طرح سے ہوتا ہے اس سے ذرا اس میں صفائی آ جاتی ہے اس کے بعد بٹر پیپر لے کر وہ اس کی اوپر چڑھا دینا ہے ہم نے اور اس کو یہ سٹرپ ہم نے لازمی کرنا ہے اس کو فریج میں جو ہے وہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا آدھے گھنٹے کے بعد تو پھر اس کو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے اور اس کو چھوری کی مدد سے تیز چھوری ہونی چاہیے تاکہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بسکٹ کا جو ہے وہ ایک پیس کٹ کے سامنے آئے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اس کا وہ آیا ہو گیا چھوری جتنی تیز ہوگی کٹنگ ہو گی اب آپ نے اس کو ایک سو ساٹھ ڈگری پر پچیس سے تیس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اور بیک کرنے کے بعد اس کو اسی ٹری میں تھنڈا کرنا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی